اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ شدیر بیمار ہو گئے ان کے گھر والوں نے ان کی بہت قاطم مدارت شروع کر دی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اگر آپ یہ لوگ یہ سمجھنے رہے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں تو میں ابھی مرنے والا نہیں آپ اور لوگ اپنا کام قائج نہ چھوڑیں سب گھر والوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ ابھی مرنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ جو شخص جمعے والے دن مغرب کی نماز سے پہلے پہلے جمعے کے دن مغرب سے پہلے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروش شریف ایک ہزار دفعہ پڑے اس سے اللہ تعالی مرنے سے پہلے جنت میں اس کا مقام ضرور دکھاتا ہے جو کہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں تو ابھی مجھے مجھے یقین ہے کہ میں ابھی نہیں مروں گا جب تک میں اپنا مقام نہ دیکھوں کیونکہ میں نے کوئی جمع بھی ایسے ملا ناغہ نہیں جانے دیا تو سب لوگ اپنے کام کو آج ملا گئے کچھ دن بعد انہوں نے سب کو بلایا اور فرمایا کہ اب آپ لوگ تیاری شروع کر دیں اور اس کے کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی تو سب لوگ جو ہے یہ دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن ایک ہزار دفعہ ضرور پڑا کریں اور مزید ساتھیوں کو بھی بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ